تین سو بیس کلو وزنی نور الحسن شالہ مار ہسپتال میں زیر علاج ہیں جبکہ نور الحسن کے بلڈ اور شگر کے ٹیسٹ کلیر ہیں ڈاکٹر مواز کے جانب سے بتا گیا ہے اس پر مزید بات کر لیتے ہیں بسام سلطان سے جی بسام بتائی گا یہ بلکل تین سو تیس کلو وزنی نور الحسن جو ہے وہ اس وقت شالہ مار ہسپٹل میں زیر علاج ہے ڈاکٹر مواز الحسن نے متوقع طور پر جو ہے وہ آٹھ سے دس دنوں میں اس کو جو ہے وہ آپریٹ کرنا ہے میرے کیمرمن آپ کو دکھا سکتے ہیں تو یہ نور الحسن آج بھی جو ہے وہ یہاں پر زیر علاج ہیں اور ان کی کیسی فیلنگ ہے اس ٹائم کیسی طبیعت ہے ان سے ہم خود جانیں گے کہ کیسا فیل کر رہے ہیں آپ کو پروٹین ڈائٹ دی جا رہی ہے کوئی بہتری آ رہی ہے بہت بہتری آ رہی ہے جی میں جب گھر سے آیا تو تم یہاں میں کروڑ بھی لے رہا ہوں میں اٹھ کے بھی بیٹھ سکتا ہوں یہاں میری بہت اچھی کیئر ہو رہی ہے لیلازہ ڈائٹ صاحب تو میرے لئے ایک فرستہ بن کے ہیں جن اللہ تعالیٰ نئی زندگی دے رہا ہے نئی زندگی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیں گے یقینا جب یہ آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہوگا ڈاکٹر موزول حسن سے جانیں گے کہ سر پروٹین ڈائٹ دی جا رہی ہے اور کیا کیا ان کا ڈائٹ پلین بنایا گیا ہے اور کب تک فائنلائز کیا گیا ہے کب تک ان کا آپریشن کیا گیا ہے بس ہم پوری اپنی کوشش میں ہیں جیسے یہ فیزیکلی منٹلی ہر طرح کے فیٹ ہوتے ہیں کیونکہ لیبز ورہا ٹھیک ہیں جو ڈیفیشنسیز دی وہ ہم نے پوری کر لی ہیں سپیشل ہم نے دیکھنا ہے ایک ویلچئر بھی آگئی ہے اس میں ان کو تھوڑا موبلیٹی بھی ان کی ہم نے کرا دی ہے تو ویدن فیو ڈیز کچھ میں بھی پانچ سات دن ہی ہفتے کے اندر میں ان کو پرپیئر کر کے ہم شروع کر دیں گے تو یہ خود بھی بہت کوپریٹ کر رہے ہیں ہائی پروٹین ڈائٹ لے رہے ہیں اس سے ویسے ہی آپ کا ویٹ کام ہوتا ہے دوسرا بھی ان کی مومنٹ بہتر ہوگی ہے یہ تھوڑی کروڑ بھی لے رہے ہیں آگے تھوڑا مشکل ہوتا تھا ان کے لیے ہلنا جلنا تو فیزیو تیرپی ہیں شالبار میں کافی ویل ایکوپ ڈیبارٹمنٹ ہے وہ بھی آکے کرا رہے ہیں پورے باقی لوگ بھی آکے دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے ملی امید ہے کہ میں چاہتے ہوں کوئی رہے نا کوئی چیز ایسی جائے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو آپریشن کے طرح تو جتنے ہم نے ہارٹ کے اور باقی چیزیں ہیں وہ سب تو ہیس فیٹ اللہ اللہ تو انڈا کو انیس سیجھ جائے تو باقی سب کی دعایں ساتھی ہیں تو میری بھی یہی خوش ہے کہ اللہ تعالی خیر خرید سے ہمیں یہ تفیق دے گے اچھی طریقے سے کر سکیں آپریشن کا وہ مکمل طور پر تیار ہو سکیں اور ڈاکرس صاحب کو یہی کہنا ہے کہ پانچ سے سات دن میں جو ہے وہ ان کا آپریٹ کیا جائے گا خصوصی ویلچئر شالہ مار ہاسپٹل انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ تیار کی گئی ہے تاکہ دیگر وارڈز میں اگر شفٹ کرنا پڑے جی ٹھیک ہے بسلام سلطان بہت شکریہ آپ